ہیلو دوستو کس دن پہلے ہم گئے تھے لالکلہ گھومنے کے لئے اور جب ہم لالکلہ گھومنے گئے تو ہمیں دکھا وہاں پر یہ میلہ جو کی لالکلہ کی بلکل باہر لگا ہوا تھا تو فرس ٹائم ایسا ہوا کی موشیاں پر کوئی میلہ وغیرت دیکھنے کو ملیا یا فیرہ سامانے شاہد عید کے بعد میں فرس ٹائم گئی اس لئے مجھے ملا دیکھ کر ایک دم سے دلخوش ہو گیا بچوان کی دن یاد آگئی کیونکہ کافی سال پہلے میلے میں ہم گئے تھے اس سے بعد میں تو نہیں جا پہا اور یہاں بہت ہی لگ لگ کر رہے گئے جو جھولے تھے جہاں پر بچے انجوئی کر رہے تھے اور ہم گئے تھے دوپیر کی ٹائم میں اور یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کتنے زیادہ مطلب جھولے ہیں اور بہت ہی یہاں پر اچھا فیل ہو رہا تھا اس کے بعد میں ہمیں کیا تھا ہم تو بس میلے میں بھومنے لگے اور یہاں پر ہی نشانے بازی دیکھ کر میرے اندر کا نشانے باز جا گیا تو میں نے سوچے کیونکہ ٹرائی کر کے دیکھوں یہ میں فرس ٹائم ٹرائی کر رہی ہوں تو اس نے دیا میں فیفٹی روپیز کے ایٹ رنگز آٹھ اس نے گولے سے جو بنا رکھے تھے یہ ڈالے لیکن سچ بتاؤں جتنی بار بھی ڈالے اتنی بار فیل ہو گئی اور میں ہی نہیں میں نے گور کیا جتنے لوگ بھی یہاں پر نشانے بازی کر رہے تھے کسی کا ایک بھی رنگ نہیں گر رہا تھا اس کے اندر پتہ نہیں کہ یہ کوئی جھول تھا یا کوئی سکین تھا کچھ سمجھ نہیں آیا لیکن ہاں یہ بات تو ہے کہ ان لوگوں نے اچھی قاضی تگڑی کمائی کر لی ہوگی کیونکہ کسی کا بھی رنگ نہیں گر رہا تھا اتنے ساروں میں سے کسی پر بھی رنگ نہیں گر رہا تھا تو یہاں پر ہم نے اپنی نشانے بازی آزمائی جس میں ہم ہنڈیٹ پرسینٹ فیل ہوئے اور ساتھ میں ہمارے ساتھ جو گئے ہوئے تھے انہوں نے بھی آزمائی ہنڈا پرسینٹ فیل ہوئے تو یہاں پر بہت ہی بری طریقے سے فیل ہونے کے بعد میں ہم نے سوچے چلو کچھ اور دیکھ لیتے تو یہاں سے پھر بہت ساری شاپنگ کری کسی نے ایئرنگز لیے کسی نے بیگ لیے کسی نے کچھ لیا تو یہاں پر جو ہے پھر ہم نے یہاں پر میرا ہو گیا انڈ اور مجھے کچھ بھی نہیں مل پایا اور اس کے درے فیفٹی روپیز ٹھیک ہے لیکن کچھ تو اس کے اندر تھا لوچا جس کی وجہ سے کہ یہ ایک میں بھی نئی کر پا رہا تھا ہمارا رنگ اور کچھ نو کچھ تس کے اندر ٹیکنکی لوگوں نے لگائی ہوئی تھی تو یہاں پوری طرح سے فیلم ہوئے یہاں کے بعد میں پھر ہم نے پورا میلا جو ایکسپلور کیا بہت ہی مزا آیا اور اس دل موسم بھی تھوڑا سا نا ایسا کلاوڈی سا ہو رکھا تھا تو پھر ہم یہاں سے گئے اور آپ جب سکھا ہے یہ بیس روپے والی سیل پچاس روپے والی سیل لگ رہی تھی وہ مدلک بہت اچھا سامان ان کی اندر تھا تو یہاں پر یہ جو بیک کی شاپنگ چل رہی ہے جی تو میں نے سوچے کیوں نہ ایک ویڈیو کا شوٹ لے لیا جائے اور اس کے بعد میں ہمیں دیکھ گئی ہے پلازو کی شاپ تو یہاں پر اتنے خوبصورت پلازو تھے اتنے پیارے پیارے اور اونلی ٹو ہنڈیڈ روپیز میں تو کیا تھا اب ہم لڑکیوں کے تو ایک کمزوری ہوتی ہے کہ جہاں پر اچھے کپڑے دیکھیں بس تو یہاں پر ان دکاندار بھائی کو ہم نے یہاں سے لے کم سے کم دس بارہ کے قریب میں پلازو اور اس کے بعد میں ہاں پر آپ اس کے کچھ گھٹیوں بھی تھی لیکن ہمیں گھٹیاں نہیں چاہیے تھی اب اس لئے ہمیں چاہیے تھے پلازو کیونکہ ایک تو بہت زیادہ انہیں کتنا بھی مطلب موٹی لیڈی ہوگی نا وہ بھی آرام سے پہن لے گی بہت اچھے لوس تھے کمپٹ تھے تو ہم نے یہاں سے کم سے کم بارہ دس یہاں سے ہم نے لے اور پھر ہم اپنے جو ہے ڈیسٹنیشن کی طرف چل پڑے جو کی تلال کیلہ اور باہر ہی ہم نے مدلہ کافی سارا ٹائم میلے کے اندر ہی سپینڈ کر دیا کیونکہ لال کیلہ تو ہمیں پہلے بھی آئے ہوئے ہیں ہم سب ہی آئے ہوئے ہیں لیکن میلہ فرس ٹائم ملا اور بہت دنوں کے بعد لیکن کسی بھی جولے کے اپنے رائیڈ نہیں ہی پھر اندر آپ دیکھ سکتے ہیں جو مینا مارکٹ ہے یہ مارکٹ مجھے اتنی پسند ہے ہمیں آپ کو بتانے سکتی کیونکہ ہاں اتنے اچھے اچھے سامان ملتے ہیں اور مجھے بہت ہی ریزنیبل پرائز لگتے ہیں ہر چیز کے بلک کوئی بھی جیلری لے لو کچھ بھی لے لو مجھے بہت صحیح پرائز لگتے ہیں پھر اس کے بعد ہم اندر انٹر ہوئے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں دیوانے خاص ہے اور کچھ اس طریقے سے آپ دیکھ سکتے ہیں جو میں بلاس ٹائم آئیتی نا تو یہاں پر یہ گلاس کا دلاستے کور نہیں کیا ہوا تھا انہوں نے شیسے سے کور کر دیا اس کو پورے کو اور پچھلی بار کچھ بھی نہیں تھا اور آئی بھی میں کافی ٹائم باد ہوں اور آپ آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا خوبصورت نظارہ ہو رہا ہے یہاں پہ سنسٹ ہونے والا ہے تھوڑی بہت دیر میں تو ہم جھے ساتھ میں لائے تھے کھانے کے لیے کیونکہ ہم لنچ نہیں کر کے آئے تھے ساتھ میں ہم کھانے لے کر آئے تھے تو ہم نے نہ سوچا تھا کہ ہم لالگی لے کے اندر ہی کریں گے تو پھر ہم نے لنچ کے اندر ہی تو یہاں سے ہم نے کلیل تقریب ان پاس چھے بجے کے قریب ہم بہار آ گئے تھے کیونکہ جو ہم نے سامان وہاں پر دیا ہوا تھا انہوں نے بولا تھا کہ چھے بجے ہم بند کر دیں گے تو ہم آج سے ہمیں اپنا سامان لگیج بھی لینا تھا تو پھر شام کے ٹائم میں ہم جب میں لینا ہے پھر ہمارے گھومنے کی مطلب تھوڑا سا ہوا نا کہ تھوڑا اور گھوم لیتے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں بچے مطلب اچھی خاصی بھیڑ ہو گئی تھی شام کے ٹائم میں تو اور کھانے کا بھی بندوبست بہت اچھے سے تھے یہاں پہ اور بچے بہت انجوئے کر رہے تھے ایون کافی لوگ آئے ہوئے تھے فیملی کے ساتھ میں اور ہم نے پھر یہاں پر کلپی کھائی جلدی رہ کیا اور پھر ہم نے سوچے کیوں نا ہم اس میں جو یہ رنگ ہوتا ہے مطلب ہندولا جو ہوتا ہے اس میں ہم جھولے اور میں تو بتاؤ اتنے سال بعد اس میں بیٹھے ہوں مجھے یاد بھی نہیں ہے اور کافی بڑا یہ جھولا تھا تو اس کا جو ٹکٹ تھا وہ اسی روپے کا انہوں نے دیا پر پرسن اور اس میں چھے راؤنڈ تھے تو ہم اس کے اندر بیٹھے اور بہت ہی انجوئے آیا ڈر بھی لگا لیکن مزہ بہت آیا اس میں بیٹھ کے تو بھر اس کے بعد میں ہم جھولے اور آپ اوپر سے دیکھ سکتے ہیں اوپر چنل لال کیلئے بھی دکھائی دے رہا تھا جو بھی بہت ہی سندر لگ رہا تھا پھر یہ لڑکی جو کی ترکیش آئسکریم پرینک جو آپ دیکھتے ہیں آج کل بہت زیادہ وائرل ہو چل رہا ہے یوٹیوب پر تو یہاں پر بھی نو نے اپنے ایک سٹول لگایا ہوا ہے اور یہ لڑکی یہاں پر لے رہی تھی تو میں نے اس کی چھوٹی سی ویڈیو شوٹ کر لی اس کی ویڈیو میں نے الیکس سے بھی اپلوڈ کی ہوئی ہے اپنی چینل پر میں تو میں نے چھوٹی سی اور بہت زلدی کر کے ڈال دیا ہے تو بہت ہی انجوئے آیا میں اس دن بہت مزہ کیا اور مومانی ان کے بچے بھی آئے ہوئے تھے اور ہم سب فیملی ہاں پر گھومنے کے لئے گئے اور بہت انجوئے کیا ہم نے یہاں پر ٹھیک ہے تو یہ عید کے ٹائم پر ملے لگتا ہے مجھے پتا چلا کہ عید کے بعد میں لگا رہتا ہے کم سے کم 15-20 دنوں تک کا تو میں تو پہلی بار ہی گئی یہاں پر تو بہت ٹائم بعد میلہ انجوئی کیا آپ بتائیے آپ کو میلہ کیسا لگتا ہے کیا آپ لوگ بھی میلے میں جاتے ہیں یا نہیں ہم نہیں جاتے لیکن ہمیں مل گیا تو مزہ آیا